بسم اللہ الرحمن الرحیم طرح زوال بھی پاتا ہے یہاں پہ جو غرور کا سر ہمیشہ سے نیچے رہا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ کمپنی مالکان ایسے ہیں جو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس طرح وہ غرور اور مغرورانہ لہجے میں وہ بات کرتے ہیں تو تکبر تو رب کائنات کو ناپسند ہے اب لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہیں کہ جو سنت رسول رکھ کے فراد بھی کرتے ہیں بحروپیے بھی ہیں پھر ایسے بھی ہیں کہ سنت رسول رکھ کے وہ بڑا مغرورانہ انداز میں لوگوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں خیر اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایک بڑا ریڈ ہونے جا رہا ہے وہ کس کمپنی میں ریڈ ہوگا انشاءاللہ واش ٹائمز کی ٹیم ساتھ ہوگی اور آپ کو یوٹیوب کے اوپر لائف مناظر دکھائے گی وہاں پہ جو ریڈ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور جس طرح غرور تکبر کے انداز میں وہ شخصیت بات کرتی ہے لوگوں کے ساتھ تو ان لوگوں کو شاید خدا کا خوف نہیں ہے اس وجہ سے وہ اتنا مغرور ہو چکے ہیں یا شاید اس وجہ سے وہ مغرور ہو چکے ہیں کہ اب ان کی کمپنی پھلنے پھولنے لگ گیا تو یہ شاید ان کے کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے کہ جب پاؤ کے شاپر میں آپ کی لوگ کوئی چیز ڈالیں گے تو شاپر کمپنی کے مالک کی اوپر ہے اس کے اوپر لازمی میں آپ کو آگاہ کروں گا کچھ چیزیں کے کس طرح کا فراد ہونے جا رہا ہے خیر آج بات ہم دوبارہ کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر کے اوپر آج ہم دوبارہ بات کریں گے اس کے گروپ کے اوپر جس کے مالک اکرام کھوکر اور ان کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر جو ہیں وہ عروج فاطمہ ہے ناظرین بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو کمپنی جو ویب سیٹ آپ کو آر آئے دے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ پاور آف منی کا حال دیکھ لیں کہ جو توقیر آوان ہے جس نے ایک محتاط اندازے کے مطابق تین سے پانچ کروڑ میں ہڑپ کیا ہے اب اس نے ایک نئی کمپنی بنا لیا اب نیا لالی پاپ مارکیٹ میں لے آیا کسی کی جگہ وہاں پہ تصویریں بناو اور اس کے بعد وہ بتا دو جی کہ یہ جگہ پرچیز کر لیا ہے یا کسی نے پیسے دیئے وہ پیسے کم آگے بتاؤ اور وہاں سے ٹاپ لگاؤ اور دوسری طرف سے بھی ٹاپ لگاؤ یا پھر نیپ کے پروسیٹو کیوٹر کے ساتھ ڈیلے کرواؤ خیر وہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے تو خدا رہا یہ جو کمیشن ایجنٹ وہ کہ جب مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ بندر کی طرح ناشتے ہیں آپ تو وہ کمیشن ایجنٹ یعنی کہ ملک توقیر آوان نے اب اپنی کمپنی بھی کھڑی کر دیا ہے ملک توقیر آوان کو پروگرام بھیجا تو اس نے کہا جی مرضی ہے آپ کی تو ملک توقیر آوان صاحب مرضی ہے آپ کی آپ کو ہم فراڈ نہیں کرنے دیں گے آپ کو تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ نو میئی کو کہاں پہ تھے اس کی تصویری ثبوت بھی کہتے ہیں تو ہم پیش کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے شاید آپ کو آئندہ چند دنوں میں راہل پڈی پولیس بھی ڈونڈ نکالیں کیونکہ آپ جس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں تو یہ فراڈ تائر نصیر ہونے نہیں دے گا پاکستانی عوام کو آپ کہتے ہیں آپ کو تو بہت درد ہے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سے آنسو نہیں دیکھے جاتے لیکن دوسری جانب آپ کمپنی کے مالک بن کے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں یہ بھی کبھی سوچئے گا سمار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر انہوں بھی آگے کمیشن ایجنٹ رکھے ہیں رواج ہاؤزنگ سوسائٹی میں ان کا آفیس ہے کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں سیکیولٹی کیمرہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کنسلٹنسی کا پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے نوید اختر صاحب میں نے کوشش کی آپ کی ٹیم ممبر سے کوئی کھوکر ہے اس سے میری بات بھی ہوئی تو آپ کے پاس کیا سیکیولٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مزاربہ کے لیسنس ہے جو آپ پاکستانی عوام سے سرمایہ اٹھا رہے ہیں آٹ گروپ آف کمپنیز کے نوید اختر نے بھی کچھ کمیشن ایجنٹ پا لے ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کے میٹنگز کرتے ہیں اور لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک کے پاس فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے ٹوکییں پہنانا ہے تو وہ کیسے آپ کو آپ کی جمع پونجی واپس کرے گا وہ کیسے آپ کی انویسمنٹ ڈبل کر کے دے گا پھر اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے اس کے گروپ والے جو اکرام کھوکر ہیں یا جو ان کی ایک چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں اوروج فاطمہ ایٹنگ ان کا نام ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فرنیچر کا بزنس کرتے ہیں اب ان کے اوپر میں نے تھوڑا سا کام کیا لاہور میں جس فیکٹری کا یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ فیکٹری ان کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ فرنیچر پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد وہ رکھتے ہیں بکے نہ بکے ہیں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں مہانہ ساتھ سے بارہ پرسنٹ منافع دیں گے پروجیکٹ تو وہ ہوتا ہے اکرام کھوکر صاحب یا اروج فاطمہ صاحبہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیکٹری لگائیں تو پھر تو مزے کی بات ہے آپ لوگوں کا پیسہ اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک جو فیکٹری ہیں وہاں سے آپ سمان پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ ایک ٹوٹلی فراڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی کوئی لیسنس نہیں ہے آپ نے سیکیول ڈیکس چین کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹریشن تو کروائی ہے لیکن انہیں نے آپ کو کوئی لیسنس نہیں دیا کہ آپ لوگوں سے پیسہ اٹھائیں تو یہ جو کمپنیز ہیں ناظرین اب یہ ایس کے گروپ ہو گیا یا دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز ہو گیا ان کے اوپر کل کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو خدارہ ایسی جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو مہانہ آر آئی دیتی ہیں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ انقریب ہفتے سے دو ہفتے کے اندر اندر یہ جو منتلی رینٹل دیتے ہیں ان کے خلاف بھی گھیرہ تنگ ہونے لگا ہے اور اس حوالے سے کابینہ ڈوین میں ایک قراردات پیش ہونے جا رہی ہے جس میں یہ ٹرپل ای سوسی ایٹس آپ کو ملوم ہیں انہوں نے اربربے کا فراڈ کیا ہے بہریہ ٹاؤن میں ان کا آفیس تھا وہاں پہ پھر اس کے بعد اور دیگر جتنے بھی ایسے کمپنیز یا ایسی مارکٹنگ والے ہیں جو آپ کے انویسمنٹ کے اوپر آپ کو مہانہ رینٹل کے نام سے پریسیشن کے نام سے لوٹتے ہیں ان کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگا ہے تو خدا رہا ان لوگوں سے بچ کے رہیے گا یہ آپ کے پیسے لوٹ کر بھاگ جائیں گے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں